موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام بھئی نومان بھائی مبارک دینا چاہتا تھا میں لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا ہم نے اپنی روایاتوں کو بلکل برقرار رکھا اور ہم پہلا ہی میچ بھارت سے ہار گئے نومان بھائی جب سے میں نے خبر سنیا میں نے روٹی نہیں کہا چاول کہا رہا ہوں کل جیسے اندہ دون طریقے سے پاکستان کھیلا ہے بھارت کے ساتھ اگر اسی طرح کھیلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کوارٹر فائنل تک بھی پہنچ پائیں گے ہے نا تو انفرچنیٹلی یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہماری ترین نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور ہمارے دلوں سے کھیلا اور منگوں سے کھیلا ریزہ کر دیا لیکن دوستو دل ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی تو جی پہنگے اپنی حضرتوں پہ آنکھوں کا آجے سو جا اللہ کا کا سو جا جا نظرہ تو دور ہو جا نمان بھائی کیا آلے پاکستان دی ٹیم ایڈا پورا ہاری ایڈا پورا ہاری ہے بھی دل نہیں کرتا بھی ملک جی پھرے نمان بھائی ہے اللہ دا کرم رہا بھی ایسی کچھ دیکھ نہیں سکے شکر ایسی پاکستان دی بھشتی تو بہتر ہے کہ بندہ دیکھ ہی نہ سکے شاہر بھری دی من لاغ دا گھٹی سٹارٹ چھٹ گیا ہوں دا اکرلہ بھی یہ باننا ہون دا ہی میں ہونے آؤٹ ہو کے آیا ایڈا کو گھرم داری بیدروں سے ایڈی کالی ہون دی پتہ نہیں پانی گھرم رکھا آگیا ہون دا میں آکر نہ ہون دا مشہوریاں کری جانتے ہیں جنہاں دی وجہ تو مشہور ہو رہے ہیں اس کا منوپل لی جانتے ہیں صحیح بات بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات دی ہے کرکٹ بھوڑ دا بھی کدھرے کھانا خراب ہو دے نا وڈے ٹڈاں لے تے لمیاں پیراں لے تے چھوٹے سران لے دے بیٹھے پہلے جانتے ہیں بڑھ پلے جان مزید ہوگی سی ساری کرکٹ دے پیڑ کھا گیا اور ڈال چاہ اور گھا کے پتیلہ سرانے لاکھے سون جانتے ہیں ایسے نومان بھائی کل کا میچ دیکھ کے میرا بھی دل چاہے کہ کاش مہمی اندھائی ہوتا نومان بھائی آنکھوں میں مرچے ڈال نہیں لگے کہ بابی نے کہا ہنٹیا میں کہا ڈالوں گا کیوں اور نومان بھائی اصل چکاہ لے رہے کہ پورا میچ ہارجن دے ورلڈ کپ ہارجن دے فائنل تا کسی ہارجن دے توکنی سے ہی ہونا جنہا انڈیا کو ہارن صحیح بات ہے کیونکہ ہمارا کب تو سخاوت انڈیا کے ساتھ ہی ہے آپ دونوں بھی تو پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے پلئیرز ہیں ساریٹنالو بھی بہتا ہنے وہاں گھٹے نہیں ہیں تو یہ بتائیے باولنگ کرتے ہیں آپ یا بیٹنگ کرتے ہیں میں جی فلال تانگی کرنا میں جی بیٹنگ ہی کرنا میں بروہیوں ہی کرنا تو شریف رکھئیے بہت سائی تعلیہ جی ونڈ کپ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جن پیارے پیارے مہمانوں کو ہم نے سوڈیوز میں مدو کیا ہے ان کا تعریف کرواتا ہوں ریورس سوئنگ کے موجود ون اور اونلی جناب سرفراز نواز صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بڑے مددار بیٹسمن رہ چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں جب قدم رکھا تو کامیابی کے جھنڈے گاڑے جناب عمران نظیر صاحب اور ساتھ میرا جادوگر بھائی بہت سا ایتالیوں میں ویلکم کریں گے جناب سعید عجمل صاحب دنیا ٹی وی کی کرکٹ کی سپیشل ٹرانسمیشن کی روحے رمان محترمہ زینب عباس صاحبہ مہمان بھائی آج کی ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں سرفراز بھائی کے لیے آپ نے کافی بنانا ہے اور دونوں بھائیوں کے لیے چائے اور زینب عباس کے لیے آپ نے گلو کوس بنانا ہے اونا لیے مانگا آگے تھے اینا نلوا دینا کیا مہمان بیٹھے ہیں عمران نظیر صاحب کیا کمال کیا اور اس سے پہلے اللہ نے اس برک کو سرفراز سے سرفراز کیا سرفراز صاحب تینکیو ویری مچ اور بہت بہت آپ کو خوش آمدید سر بولنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے بولنگ ایک بڑا ویک ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس عجمال صاحب نہیں ہے حفیظ صاحب انفٹ ہو گئے اور بہت سارے مسائل چل رہے ہیں کیا بنے گا دیکھیں جیسے آپ نے نمان بھائی کہا یرو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اور دوسرا میں کہوں گا ان دونوں کو جب یہ بولنگ کرتے تھے پاکستان کی ساتھ سے ستر پرسن یہی سٹرینڈ تھی اس کے بعد دس پندرہ پرسن جنیر لگا لیا تو اب یہ تینوں جو ٹیم میں نہیں ہیں تو اس کے بعد جنیر صاحب تو شادی کی وجہ سے نہیں شامل ہو شکے شادی نہیں اس کو مبارک چلنجو بھی ہے لیکن بعد یہ ہے کہ یہ تین جو بولر مین ہیں اب آپ دیکھیں انڈیا کے خلاف جنیر خان نے جو انڈیا میں بولنگ کی تھی اور شروع میں تین چار روڈ کر دی ہے اور انڈیا پاکستان میچ جیتا کیا کہیں گے ہم پاکستان نے ٹیم کی کارگردگی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے ہم لوگ کا یہاں اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے اس سے ہمیں نقصان کہا ہے ہماری نیشن کو نقصان ہے ایون کے یہاں نیشن کرگرد نہیں ہے پچھلے گو پانچ چھ سات سال سے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ہم غلط یوز کر رہے ہیں ہمیں یوز نہیں کرنا آرہا اگر کچھ اچھا پلیئر ہے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یوز نہیں کرنا آرہا یا ہمارے نفذات کی جنگ کچھ ایسی چل پڑی ہے پرسنل ہی ہے اب لائکنگ دی سنیلکنگ تو چل رہی ہے اسی کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے پرائیارٹیز ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں یا ڈیفرنٹ ہے ابھی اتنا بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ اس سے پہلے ابھی دیکھیں کیا ڈراما نہیں تو اور کیا ہے مثلا کہ پوری نیشن میں ہمیں کہیں دو سار تو ہر ملک سے ایک ہی سوال کا جواب آتا ہے کہ یار آپ کے ملک میں پلیئر آنفیٹ ہی ہیں فٹ کوئی پلیئر نہیں ہے ہم لوگ شو کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ختم ہو گیا کرکڑ ختم ہو گیا حالکہ ایسا نہیں ہے لیکن اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے ہمارے پاس کوئی پرپریشن نہیں ہے کوئی فٹنس کا سٹنڈر نہیں ہے پلیئرز دیکھیں وہاں جو ہے وہ بھی انفٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بھی انفٹ ہے پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تیس پلیئرز انونس کرتے ہیں تیس پلیئر میں ہم اس پلیئر کو اس قابل نہیں سمجھتے پھر اس کے بعد اسی پلیئر کو ہم اٹھا کے ٹیم میں ڈالتے ہیں تو ہمارا سسٹم کی کیسے دجیاں نہ اڑے سارے انفٹ ہیں تو پھر میٹ ہسپتال آج رکھ لیں انہوں نے بھی سوچنے پہ ہیں ہم بالنگ کر کے ٹریبل ہو آ لیکن آپ کی باتوں سے تو ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ فیلڈ کوئی بھی ہو کل رپنا جمائے رکھیے کام آئے نہ آئے ٹانگ اڑائے مجھے مجھے ایک بات بتائیے اتنی اومنگیں لے کے یہ قوم بیٹھی ہوئی ہے یہ کیا بنے گا ان لوگوں کا سب سے پہلے تو ہار لکھ پاکیتان ہار گیا میں افسوس ہوں سب کو ہوتا ہے مجھے بھی ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اب ان کو ڈسپلن سے کھیلنا پڑے گا ہار چیز میں ڈسپلن کے ساتھ جانا پڑے گا بولر کو اس کی لنچ پہ بالکنیا بیٹسمن کو تھوڑا نئے بال سے ٹائم سپنڈ کرنا پڑے گا اوپنر کو خاص طور پر آٹھ سے دس اوڑ جس سے ہمیں تھوڑا بال پرانا ہوگا ہمارے نیچے والے گوڈ ہیٹر ہیں لائکم برکم ارکم ارسوہ مصود سرفراز بھی ہے سارے یہ شاید فریدی یہ سارے بیگ ہیٹر ہیں ان کو تھوڑا پرانا بال ملے گا سوئنگ کم ہوگا تو یہ زیادہ بڑی ہیٹ مارتے ہیں کیا بچا ہے کہ ہمارے بالر نہیں چوچ سکے دیکھیں ہمارے ابھی ہماری جو بالنگ وہاں پہ کھیل رہی ہے وہ سارے نئے ہیں ان میں اتنا ایک سپیڈنس نہیں ہیں صرف شاید فریدی نکالنے تو ایبرج جو پلیئر ہے جو میکسیمم کھیلا وہ پچاس نیچے بالر ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم نے لائن آف لیندھ پکڑنی ہے دیس اٹ اور ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ بیٹسمن کہاں پہ کھیل رہا ہے ہمیں پہلے اپنے آپ کو خود دسپلن کرنا پڑے گا اس کے بعد ریزرلڈ کا فکر کرنی جائے ہم پہلے گرانڈ میں جا کے ریزرلڈ کی فکر کریں گے اگر کھیل کے دران سوچیں گے تو فیت تو ہم لائس ہو جائیں گے چاہ جلدی ہوتی ہے جی شاہد آف لیندھ صاحب کو سگر لگا کے پکڑا کے آتے ہیں کہ یہ بھوجھنے سے پہلے پہلے میں یہی پرابلم ہے کہ ہم لوگوں نے بولڈ کپ سے پہلے ہی پرپریشن ہی کی ہے شو ہی ایسے کروایا ہے کہ ہمارا کوئی بھی پلئیر فٹ نہیں ہے بنگلہ دیش کے ساتھ جو مات چاہتا اگر وہ جیت گئے ہیں تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ساری ایک جیسے ٹیمیں ہیں ہم ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ جب تک ہم پچاس عبر پورے نہیں کھیلیں گے جیسے صحیح نے کہا ہے دو سے تین پلئیرز ہیں سہی مقصود اور عمر اکمل شاہد افریدی لیکن ان بندوں کو آور لاسٹ والے ایسے دیں تاکہ یہ آرام سے اپنا کونفیڈنس کا ساتھ کھیل جکے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مسوہ پلئیر نہیں ہے ہماری ٹیم میں بھئی پلئیر ہی ہے کہ مسوہ لاکر مسوہ تو بہت سلو کھیلتے ہیں نہیں سلو کھیلتے ہیں لیکن ان کو مجھبور کرتا ہے ای تنک ان کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں مسوہ آپ کا اس پر سب سے سالیڈ پلئیر ہے اور ہماری امیدیں ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح کھیلتے رہیں غیر ضلوری شوٹس کا کھیلنا فیلڈنگ کا پور ہونا اور اس کے بعد دو یو اگری بھی دیسمیسل آف عمر اکمل دیکھیں بیسٹ آن دے ایویڈنس جس میں انہوں نے دکھایا تھا سنکو میٹر میں کوئی آواز اس کی نہیں آئی تھی تو اس ایویڈنس پہ بیس پہ وہ نوٹ آؤٹ ہونا چاہیے تھا لیکن میرا خیال سے میرا خیال سے ہم مائچ اسی وقت آر گئے تھے جب آپ کا احمد حیزاد نے ستر بولوں میں چالیس کیا تھا آپ تین سو چیز کر رہے ہو اور آپ یونس خان سے اوپن کر آرہے ہو جو کہ آپ کا ریگلر اوپنر نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے تین کیچز ڈراب کی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پھر عمر اکمل آپ کا میکشفٹ کیپر ہے آپ نے سرفراس کو کیوں نہیں کھل حفیظ کا جانا ایک بہت بڑا لوس ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کا ایک ریگلر اوپنر تھا اس کے بعد آپ نے سرفراس کو ٹیم سے نہیں رکھا ای ٹھنگ اس کو اوپن کرانا چاہی تھا بہت اگر آپ یو اے کی سیریز دیکھیں ہی وزار کیپر اور ہی وز کمیگ لوڑ ڈاؤن لیکن ناسے کیونکہ حفیظ نہیں ہے یونس خان کا تو ٹیم میں جگہ بنتی نہیں ہے پچھلے چھ سات مائچز میں انہوں نے ستر کیا ہے مل کے اس کے علاوہ احمد چھزاد اتنا سلو کھیلا تین سو آپ چیز کر رہے ہو آپ نے دیکھا ہوا کہ آئیلنڈ کا مائچ ہوا ہے اس میں انہوں نے تین سو چیز کیا ہے اور سب کے سٹرائک ریٹس ہنڈرڈ سے اوپر تھے تو تین سو تھا آپ اگریسیو لی اور تیز تیز کھیل کے پھر سہیب مقصود کی شوٹ جو تھی وہ آتے ساتھ away from the body کھیلتے ہوئے امیش یادف کے جو کہ اچھی باولنگ بھی نہیں کرا رہا تھا وہ لیک پہ کرائی جا رہا تھا انڈین باولرز ورک کمپلیٹلی آوٹ آ فارم ہم ان کو فارم میں لے آئیں تو میرا خیال سے اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ ہم ہا رہے ہیں پہلی بات آپ نے اگر آپ دیکھیں ہم ہر ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف ان کے مین بیٹسمن کو ڈراب کرتے ہیں محالی میں آپ کو یاد ہوگا تینڈل کر کے ہم نے چار کیچز ڈراب کیے تھے جی بالکل ایسر تھا 2003 میں ہم نے رزاک نے تینڈل کر کو ڈراب کیا تھا اور اب 2015 میں آپ نے ان کا بیسٹ بیٹسمن ورات کولی کو دو چانسز دی ہیں تو آئی ٹھنک اس لیول پہ اگر آپ یہ مسٹیکس کروگے تو ہاروگے تو آپ ڈیفنیٹلی آپ یہ بتائیں کہ میں دیکھتے دیکھتے تھکتے تھکتی ہی نہیں دیکھتے دوڑ کے بیکنا لیکن ابھی چونکہ پروگرام کافی باقی ہے تو ان کی چیئر کے ادھر ادھر گدیاں لگا دیں سٹیڈیم دے باہر کار رہے ہیں ہمارے معزیز میمان سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کرکر پہ باتیں ہو رہی ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جی ڈی جے ان کا بارے میں کیا کہیں گے جن کو آپ چائنہ کا موبائل کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح چلے دیکھیں شاید فریضی ایک ایسا ایسا چار سال ملتے ہیں ایک ورلڈ کپ سے دوسرے ورلڈ کپ تک ہر بورڈ کو ہر ملک کو چار سال پریپریشن کے ملتے ہیں چار سال میں کیا ہمارے بورڈ نے پریپیر کیا جی صرف چیئرمنشپ کی اوپر ہی لڑائیاں ہوتی رہی دیکھیں نمان بھائی چار سال میں سب سے پہلے دنیاں کھوں گا چار چیئرمن بھدنیاں اجاز بار تھا زکاہ شرف آ گیا پھر اس کے بعد نظم سیٹھی آ گیا اب آپ کے پاس شہر جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی اپنی نئی پالسی ہے بلکل لائیکنگ ڈس لائیکنگ پھر اس کے بعد جو کوچنگ سٹاف آیا اور ٹرینر جو رکھے ہوئے ہیں زمبابے کے اور جو کوچید ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں حرام ہوں کہ بول کا سسٹم کیا جا رہا ہے پچھلے تین سال یا دو سال سے آپ کھلانے ہیں سویر تنویر ہے جنید خان ہے اس کے بعد یہ ہیرو مارا جادوگر بیٹھا ہوا ہے حجمال صاحب ہیں اس کے بعد پھر حفیظ ہے اس کے ساتھ انور علی ہے تین چار سال سے یہ کھیل رہے ہیں اور اب انہوں نے جو ٹیم سلائنڈ کر کے بھیجی ہے آن نون ٹو آسٹریلین این نیوزیرین پچیز اور نائم ان کا تجربہ ایک ایک دو دو میچ کہلے ہوئے ہیں تو اس طرح کی جو سلیکشن ہوئی ہے اس سے میں کہوں گا کہ پاکستان کی جو ایک بننا چاہیے تھا کومبینیشن بلکل وہ ہی ڈویلپ نہیں ہوا ان کا بارے میں کیا کہیں گے جن کو آپ چائنا کا موبائل کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح چلے گے دیکھیں شاید افریدی ایک ایسا ایسا لیکن ایسا ہے کہ once I did single handed جو میں جتا سکتے اگر چل پڑے یہ بات ہے اب اسٹیلیا کی جو گراؤنڈز ہیں وہ کافی بڑی بڑی بانڈی ہیں comparatively نیوزیلینڈ کی بانڈی تھوڑی چھوٹی ہیں وہاں شاید چائنا موبائل افیکٹیو ہو جائے ہمیں تو سید امن صاحب کے کلیر ہور پہ بہت خوشی ہوئی ہے ہم نے گانہ بنایا ہن پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سا تار نو چار گیارا گیارا پریر ساید اجمل ہو گیا کیل کھیلو یار ساید اجمل صاحب احتراطات ہٹے بالنگ ایکشن ہو گیا تھی لیکن نہیں کھیلنے جا پائے بیبسی ہے ایک کچھ بیبسی سی فیل ہوتی ہے کچھ ایریٹیشن ہی ہوتی ہے کہ یار آپ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے بلکل ہوتی ہے کیوں نہیں زہری بات ہے چار سال بعد بڑکا پاتا ہے اس کی پوری تیاری کی تھی ہر چیز کور کر کے ریڈی تھا ریڈی ٹو گو تھا اور یہ کام آ گیا بیچ میں اگر کورٹر فائنل تک ہماری ٹیم پہنچتی ہے تو یہ شور کہ آپ کو زبردستی انٹر کر لیا جائے گا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سہید اجمل صاحب آئیں جی ٹیم میں شامل صاحب شامل صاحب کچھ پرڈکشن کیز تھی ہیں آپ نے سہید اجمل صاحب کے حوالے سے if we are not wrong ان کے ستارے ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ جلدی یہ اس پابندی میں سے نکلنے بھی جا رہے ہیں آپ بہت افسرے کرتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے بتائیے آکر باقی صحیح ججمن صاحب چلے جائیں تیم میں تو کیا what do you foresee دیکھے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر یہ 50% بھی وہ بولر ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے میرا خواہل سے ان کو پھر بھی جانا چاہے کیونکہ یہ ہمارے مچ ونر ہیں ایک فائٹر ہیں ہم نے دیکھا ہے انہیں کہ ہر دفعہ انہیں ہمیں کتنے میچز جتائیں اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ پیچھے ایک لائن لگیوی ہمارے پاس ورلڈ کلاس آف سپنرز کی کہ ہم افورٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال سے کہ اس وقت ٹیم کو ان کی ضرورت ہے ضرورت اور ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے کہ یہ جا کے پرفارم کریں گے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ پلیز وہاں پہ جائیں اور اچھی کار کر دی گا جاؤ پایا ان کو ٹکٹ یہاں بکت ہوا ہے ایک بریکہ کہیں مجھے گا بہت جلدی واپس آئیں گے جی ڈی جی میں جو بیٹی دے گا ایک آنے چہ لیٹرز جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں چاہ کہیں گے وہ کوشنے اینہ میں دور چاہن دیں گے تو داستے پھر انہوں نے جی 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 کیسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگی سر یہ اس کا طریقہ میرے پاس ہے سر کیا یہ جو کرکٹ بورڈ ہے نا جی اس کو بہر اجاز کے اندر بھر کے لے جائیں اور بہر اجاز واپسی پہ خالی لے آئیں خوبصورت مونڈے نے آپ نے کپڑے دیئے دکانہ کر رہے ہیں جی دو دو لکھ گربی اگمان اگر خونے مونڈے کپڑا لگنے پیان میری نمیہ ریڈ کل نے پیان میری دیکھ آیا نویے ویلہ آئیے پہنے لٹھا ہے یوہی جو اگر ہی ایسے ہی رہے جلدی شروع کرنا چارچے نے صرف مشورہ اس لیے دیا کہ چارچے کو لٹھا مخت مل جائے جی اچھا دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی پی سی بی میں کوئی انہوں نے مجھے پلان نہیں دیا ایسے حرام کی تنہا دے رہے ہیں اور میں کھانا ہوں میں تو بے شمار اگمیٹ کر لیے انہوں نے بڑی بات میں نے ایک خاطر لکھا تھا اس لیے کہ میں ساری جگہ پہ گیا ہوں وہاں گران فسیلیٹیز میں کمی ہے اس کے بعد جو پچھے ہیں ان کے اوپر جو مٹی خریدی جاتی ہے وہ بھی دو نمبر خریدی جاتی ہے یہ اب آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتاتا ہوں جو قبض ہیں وہ قبض بھی دو نمبر ہیں اور اس کے بعد جو گیند ہیں وہ جلی گیند بنا کے کوکو برا جو سات آٹھ ہزار کا اللہ حبہ وہ اس میں جات سادی لوکل بنو آگے وہ ترہ ترہ کے فراؤڈ ہیں کرکر بورڈ میں میں کہتا ہوں جو پلیروں میں پیسہ خرچ ہونا ہے انڈیا میں ایک میائچ کے اوپر دو لاکھ روپیہ فس کراس کا ملتا ہے ستین کر دیا ابھی تو پاکستان پانچ بن جاتا ہے پانچ بن جاتا ہے تو یہاں ڈائز دار اور یہ اچھا دوسری چیز کئی جو ریجن کے فریزیڈنٹ ہیں ان کے طرف پیسے بغنے جاتے ہیں کلپوں کو اور کلپوں کے پیسے بھی وہ کھا لیتے ہیں وہ سائن لے لیتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ ہم نے اتنے لیے یہ جاس عبدالقادر نے آکے ٹھیک کرنے کی کوشش کی انہوں نے انس کو ٹھیک کر دیا نہیں نکلوا دیا ٹھیک ہی کر دیا نا جی پورے تونمیل پر نظر اکھے ہوئے ہیں کیا کہتی ہیں کونسی ٹیم فیوریٹ ہے اگر آپ اوورال ٹیم کو دیکھیں تو میرے حال سے نیوزیلنڈ کا کافی چاند ہے ان کی بالنگ وال اچھی ہے ان کے پاس اچھی کلیکشن افاس بولرز ہے بولٹ ہیں اور باقی ساؤڈی ہے اس کے علاوہ ان کی بڑی بیلنس ٹیم ہے ویٹوری بھی ہے سپنل بھی ہے ان کی گپٹل ہے اوپر اگر آپ اوورال آن پیپر دیکھیں آئی فیل نیوزیلنڈ کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے لیکن یہاں پہ ہم ایک اور بات کر رہے تھے اپنی کرکٹ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ مجھے میری رمید زازہ سے بات ہو رہی تھی اور وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ انڈیا میں انہوں نے اب اتنی انویسمنٹ کر لی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ان کے گراؤنڈ کی جو قولٹی ہے ان کے جو سٹیڈیمز بن گئے میں مطلب کہ وہ بورڈ ہے تو بہت امیر لیکن وہ انویسٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب میں انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی تو کر رہے ہیں وہ لوگوں نے انویسٹ کی کبڈی کروای کبڈی کے لیگ کروای ہے اب بھی فوٹبال کی کروا دی ہے کرکٹ کی تو ایسی ہولیڈی چلتے ہیں ساتھے گڑھو کبڈی تھی ٹیم بھی رون دی گئی ہے ایسی شایدی کوچھ چنگی ہو دست ہو میاں چنگی برفی چنگی صرف آپ چاہ رہی ہیں جو کٹڑا ہے ہاں ملکم شیفی رکا ہے انہوں نے سٹیل یہ ہے ملکم شیفی پڑے پیارے آدمی کیا پا سانولہ سیر بھی سانولہ معلوم آپ بہت ہے ٹیر چھوٹے سیر بڑھنا اللہ علیہ لڑکی آلہ اللہ علیہ لڑکی آلہ اللہ علیہ اللہ اللہ ترا پھیری لائے پھیری لائے پھوسر چوکر سلام کر کرکر کرکر بیٹھر بیٹھریں بڑے 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 آلہ اللہ پھوسر چوکر کرکر کیوں سمجھ دنے کس طرح دینہ گنا پہلے سوئے بختری سی ساگز طرف سبالاللہ رس بست مار کرکر آلہ پاندی کرلو دیں گھائیں دیں آلہ پاندی کرلو دیں آلہ آلہ کوئی نیزندے بجائے لوں بہت پیاری داری کٹی پیاری رکھی ہے باٹر دے جا کے گئے نا میرا ڈیڑھ سو اونٹ ہے رنجا اچھرے یا پاسپورٹ کے قولری گراؤنڈ لیسے آئے سامیہ آئی بہت خوبصورت ہے کہ اپنے بیاد سٹار کٹ کے قدی میں اینی کرونا ہے جائچہ ٹھیک نہیں میں نے کہا آپ کو بیجے نظر نہیں آرہا بیجے بچہ پڑا بیٹھا ہے سبحان اللہ گراؤنڈ کٹ کے شرٹ بنا لی اور تھاکر بھائی کرکٹ تو پیسے کماؤں دے اور جڑیاں کوڑیاں میں چناچ دیئے ہیں انہیں دیئے شگرت نہیں ہو میں نے کہا پا جی چوکے چھکے تھے کیوں ناچ دیاں کرنا ہے جی سنگل تھے واہرہ نہیں گھان دیاں یہ ٹھیک ہے یہ نیا ٹرنڈ آیا ہے کیا کہیں گے صرف راستہ دے اس بارے میں چیئر لیڈرز جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے وہ کوچھ نہیں ہے نا تو دور چھون دیاں دے داستے پھر انہیں چکا لگا ہے چوکا لگا ہے لیکن وہ دو گروپ ہوتے ہیں اور کنمال آو وہ دوسرا گروپ ہے وہ دوسرا تو یہ انکرنجمنٹ ہے اس کے اوپر شاید افریدی نے اتراز کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان ملک میں 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 تا میرا یوے میں تھا پر شاید مہاں ہاں وہ ہٹا کے پھر وہ لڑکے کھڑے کیے پھر میں خواجر صلاح دیا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریکہ کہہیں مجھے گا بہت جلدی واپس آئیں گے جی ڈی جے موسیقی موسیقی جی، مزاکرات جی موسیقی جو ٹیم ہے، مرسر کہا جاتا ہے کہ شاید نائنٹی ٹو میں جو ٹیم کھیلی تھی ویسا ریزرز دے دے گی کمپلیٹلی آن ایکسپیکٹیٹ دو یو فو سی دیکھیں اس میں تو ابھی پہلے بات ہوئی ہے کہ دوپنے کریں دعا کریں قوم پوری والا سالہ موجزہ کر دے تو نائنٹی ٹو والا صاحب ہو جائے گا وہ بھی ایک کہ ایک بھارش کا جو میچ ہوا تھا ایک پوائنٹ ہمیں مل گیا اور اس کے بعد پھر ٹیم نے پیچھے نہیں دیکھا سٹارٹ ویننگ آر لکھا پریشر اس کا مطلب ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کی اوپر نہیں ہے تو پرفارم بیل پریشر ہماری قوم کی اوپر ہے کہ صرف اب ہماری دعایں ہی ان کے لیے ہیں ابھی تو رمضان بھی نہیں ہے اور جان کے انہوں نے کوئی بھی میچ جمعہ کے دن نہیں رکھا پاکستان کا کہیں ہم جمعہ کی نماز میں ہی ان کے لیے دعا نہ کرنا اور ہمارے پلیئرز جیتنا چاہیں خیال ہماری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کی قط جیت کر آئے آمین اچھے پنیروں کو کھلانا پڑے گا اور میڈم کو بھی کچھ کھلانا پڑے گا کیا ہوا سکتان کی قطع کیا آمین خسن پڑے گا سکتان کی قطع کیا سکتان کی مطابق خسن پڑے گا سکتان کی نماز میں آمین آپ نےی ٹھیک کے لیے ہیں آپ نےی دعاوں میں تکیم کر سکتے ہیں کم نےی چھوپیں گا تو نہیں ملے آپ نے چھوڑھیں گے ٹی شیلٹ پاک آپ جنگیے انٹرویو دینے ہیں بہ دی تے جتن بیواری آوے تے ٹھوس شاپنگ نہیں ہوتے جا کے سیلپیاں لیندے رہنے سیلپیاں لیندے رہنے جی اے بڑے سیفلے ہوتے چلو سیلپیاں لیندے رہنے تو بیندہ رہے ہیں آگا ہو گئی تیرے جو کہ ساندھو سنت وکیر آگے ہیں بچے بابا پانچیا بابا ہے پانچیا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا بابے نو پہلا مبارک دے بابے نو پہلا مبارک دے بچے ہاں بابا پانچیا بچے ہاں یہ مالا میرا خیالہ بابے نو سٹیلیا پہلا چاہتا ہے لڑکیا دے جگہ ہے ڈانس کرنے بڑا چاہتا ہے گلہ میں سپین نہیں چھٹ دے دے او کے نا ساپکارنا لیٹنا آئے ایکشن دروس تو اندھا لیٹ نہیں سی مونہ ساڈے ساپا بہتے تگڑے نہیں بچے آپ اتنے پہنچے رہے بابا ہیں جی جی آپ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستانی ٹیم فائنل تک پہنچے گی جوگی سادو سنت فکیر ہاں بے کوفہ بابے تجھے ابھی کھڑے کھلوتے ہی اس چڑی کی ورڈ کپ ٹروفی بنا کے دکھا دیتے ہیں بلے جوگی یا تیرے ہی کمال بے پھر ذرا دیکھتے ہیں آس اور چھنتے کانوں کے سامنے جوگی بلڈ کپم ٹروفی بنانے جا رہا ہے بچے یا اسی گراؤنڈ میں آہا دیکھ پھر ذرا آہہہہہہہہہہہہہہہ ان چوٹ چپن چوٹ چپن چپن تم تڑک شوڑک آہہہہہہہہہہہہہcommerce بلڈ کپ ٹروفی بنیا بلڈ کپ ٹروفی بنیا بعد بلڈ کپ ، سرکار روٹی کھا دی یا اینے پھوک لگی ہے پوری عوام لگی تو انو کلے ہیں انو نجنگ۔ اور یہ بھول کماری صرف جیچ سے ختم ہوگی ہے ایسے تینوں بابا داد دینا چاہتا ہے یار جن میں بلانا ہے وہ مانے جاندہ ہے اچھے آجاندہ ہے تو تے اپنے کامدار احمان ملکی ہے بھائی گردیا جہاں یہ وہ پتہاہ ہے جو اینڈیا کب سے کہہ رہا ہے کہ کب پھوڑیں گے کب پھوڑیں گے کب پھوڑیں گے یہ دا مطلب ہے کہ وہ پتہاں کہ تو سیعج کی بھی نہیں تھوڑنا نہیں بات ہے ہے کہ نہیں نوان بھائی ہم وہ بھٹا کے تو نہیں پھوڑ سکے اگر آپ کہیں تو میں چاچے کا سر پھوڑ دوں ابھی یہ چھوٹے بھٹا کے ہیں یہ پاکستان میں نہیں پھوڑتے ہیں کہاں پہ تو بڑے بھٹا کے پھوڑتے ہیں بچے آئی کوئی ایسی میند کر کرکٹ پہ توجہ دے کمرشل پہ توجہ نہ دے دیکھ ذرا کوئی ایسی میند کر کے فائنل تک پہنچ جائیے تے اوٹھو جیت کے لائیے تاکہ انڈیا دا مو مٹھا کر آکے بابا پھٹا کے پھوڑے ادھر وہ ہیں کہ جانے کو کھڑے ہیں ادھر وہ ہیں کہ جانے کو کھڑے ہیں میرا دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے کرکٹ کے حوالے سے کہ کرکٹ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں ہم فائنل تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے کیوں جی لیتے ہیں ایک چھوٹی سا بریک جی دی جے زندگی کے کھیل میں ہار بھی ہے جیت بھی ہار کو بھی جیت میں بدلنا ہے اب جہاں قدم رکھیں منزلیں ہی منزلیں منزلوں کو رہ گزر سمجھنا ہے پاکستان کے ذائچے میں دو چیزیں پاورفل ہیں ایک پاکستان مادنی زخائر سے مالا مال ہے جس کا فائدہ پاکستان نہیں اٹھاتا دوسرا پاکستان کی فنوں سے کافت یہی وہ نام ہے جو پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ہماری انڈسٹری کے لوگ چاہے وہ ہماری کھیل کی انڈسٹری چاہے وہ ہماری فلم انڈسٹری یا ہماری ڈراما انڈسٹری ہے اور اس کو بھی اب جو ہے نا وہ اسی میں انوالف کیا جا رہا ہے جو بھی ہماری ایک پولٹکس ہے اور جو کہ دوہزار چودہ اور پندرہ میں سیاست کا ستارہ زوال پذیر ہے یہ میں نے دو سال سے پرڈکشنز کر رہی ہوں کہ اس سیاست